ہائی گائز کیسے ہو تم سب؟ آئی ہوب سب اچھے ہی ہوں گے اور میری ڈیلیوری کی ڈیٹ آج تھا تو آج بھی مجھے کوئی پین محسوس نہیں ہوئی کہا گیا تھا کہ نارمل ڈیلیوری ہوگی پر کیا ہے نا ڈیٹ آور ہوتی جاری ہے مطلب آج کا ڈیٹ تھا آج بھی نہیں ہوا تو میں زیادہ دیر نہیں کر سکتی گھر بیٹھ کے تو مجھے کل ایک بار ہاؤسپیٹل میں جانا ہوگا چکپ کروانے اب دیکھتے ہیں ڈاکٹر کیا بولتے ہیں اور پھر اگر انہوں نے بھرتی لے لیا تو شاید جلدی پروسس چالو ہو جائے گا اور اگر کہا کہ کچھ دن ویٹ کر لو پھر اگر ویٹ کرنے کو کہا تو شاید میں کام کنٹینیو کر پاؤں گی دو تین دن اور اگر کہا کہ نہیں ابھی بھرتی ہونا بڑے گا تو پھر شاید میں آگے جا کے کنٹینیو نہیں کر پاؤں گی کام پھر جب تک ٹھیک نہ ہو جاؤ سب کچھ ٹھیک سے تھوڑا سا سمحال نہ لو تب تک شاید میں کوئی کام نہیں کر باؤں گی تو آج کی ہماری یہ کہانی کی لازٹ اپیسوڈ ہے تو سوچا کہ ختم ہی کر دوں اور پھر بعد میں پتہ نہیں کب موقع ملے گا تو تب تک تم لوگ سب اپنا خیال رکھنا ٹھیک ہے اور مجھے بھول مت جانا جب پھر سے کام شروع کروں گی تب پھر سے آ جانا میری باتیں سننے اوکے ٹھیک ہے تو چلو شروع کرتے ہیں اور مجھے پلیز بسٹ اپ لگ کہنا کہ میں اور میرا بیبی دونوں ہی ٹھیک سے رہے سوست رہے اور سب بہت خوش ہو ٹھیک ہے تو سب اپنا کیا لگنا اور میرے لیے بھی ویش کرنا ٹھیک ہے اوکے چلو تو شروع کرتے ہیں آج ہم دیکھتے ہیں بھائی شیانچو کو فون پر خبر دیتا ہے انہوں نے موشو کی سیکرٹری کو ڈھون لیا شیانچو یہاں ٹریٹمنٹ کے لیے نہیں آیا تھا وہ تو بس اپنی دیدی کا دھیان اس کے طرف کر کے رکھنا چاہتا تھا تاکہ اس دوران شاو اس کی دیدی کے خلاف آرام سے سب وہ دکھٹھا کر پائے اب جب ان کا پلان کام کر گیا تھا انہیں جو چاہیے تھا وہ مل گیا تھا تو اب انہیں یا رہنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی شیانچو شینا سے جب گھر لوٹنے کے بارے میں کہتا ہے تب شینا کو جیسے وشواسی نہیں ہوتا اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اسے خوش ہونا چاہیے یا پھر شاو اسے اپنائے گا یا نہیں اس وجہ سے گھبرانا چاہیے شیانچو اسے شاو پہ بھرسہ رکھنے کے لیے بولتا ہے وہاں شاو موشو کی سیکرٹری چین ران سے بات کرنے آتا ہے شیانچو اور شینا بھی واپس چلے آتے ہیں شیانچو نے کومک بک کی کاپی مانگی تھی تو شینا اسے دے دیتی ہے شیانچو کو کام تھا تو وہ شینا کے ساتھ نہیں جا پاتا چین ران موشو کے بارے میں جو کچھ بھی جانتے تھی وہ سب شاو کو بتا دیتی ہے ساتھ میں وہ یہ بھی کہتی ہے کہ اس کے بڑے بھائی کے ایکسیڈنٹ کے دن موشو وہاں ضرور تھی لیکن وہ سچ میں ایک ایکسیڈنٹ ہی تھا موشو نے جان بوجھ کے کچھ بھی نہیں کیا تھا اور اس دن اس نے بھی شیانچو کو جان بوجھ کے دھکا نہیں مارا تھا ویسے بات صحیح تھی موشو نے جان بوجھ کے ایسی کوئی غلطی نہیں کی تھی جس سے اسے بہت بڑی سزا ملتی لیکن اب جو وہ کر رہی تھی وہ غلط تھا پر شاو کے لیے موشو گنے گار تھی کیونکہ اس نے اتنی بڑی بات سب سے چھپا کے رکھی تھی اپنے سوارٹ کے لیے وہاں شینا شاو کے گھر آتی ہے بہت ٹائم سے وہ شاو کو گیٹ کھولنے کے لیے بولتی ہے اس روبوٹ سے بھی کہتی ہے لیکن نہ تو شاو گھر پہ تھا اور نہ ہی اس روبوٹ کی حالت شینا سے بات کرنے جیسی تھی شینا کو لگتا ہے شاو جان بوجھ کے دروازہ نہیں کھول رہا تھا تو وہ اداس ہو کے وہاں سے چلی جاتی ہے شاو چین رن کو شنگ کے ساتھ جانے کے لیے بولتا ہے جب تک چیزیں انڈر کنٹرول نہیں ہو جاتی تب تک وہ چین رن کو صرف پلیس پہ رکھنے والا تھا شینا شنگ کو کال کر کے شاو کے بارے میں پوچھتی ہے شنگ اسے پتہ بتا دیتا ہے شینا آتے ہی شاو کو دیکھنے جاتی ہے لیکن گاری میں چین رن تھی شاو تو کسی اور کام سے پہل ہی نکل گیا تھا شینا پوچھتی ہے کیا شاو اسے دیکھنا نہیں چاہتا شنگ کہتا ہے لگتا تو ایسا ہی ہے شنگ کے بوس کو اس نے دکھ دیا تھا ضرورت کے وقت وہ اس کے پاس نہیں تھی تو بھلا شنگ کیسے شینا کو سپورٹ کرتا شاو اپنے بھائی کے ایکسیڈنٹ واری جگہ پہ آیا تھا مونا بھی آئی ہوئی تھی مونا سمجھ رہی تھی شاو کے دل پہ کیا گزر رہی تھی پھر بھی وہ شاو کو شینا کے پاس لوٹ جانے کو بولتی ہے وہ شینا کی سائٹ سے اسے سمجھاتی ہے وہ یہ بھی کہتی ہے آسان نہیں ہے اپنے پیار کو کسی اور کے پاس بھیجنا لیکن شینا سچ میں اچھی لرکی ہے وہ اسے درد نہ دے پھر شاو کو کچھ نہیں سننا تھا وہ مونا کو اسے اکیلا چھوڑ دینے کے لیے بولتا ہے اگلی سن میں ہم دیکھتے ہیں یہ سب مل کے پلان بنا رہے تھے کیسے شاو اور شینا کو پھر سے قریب لائے جائے سب سے بڑی ذمہ داری تو شنگ کو دیا جاتا ہے شاو کو بلا کے لانے کی جو کی شنگ کے لیے بہت مشکل تھا شیانچو اپنے موم ڈیٹ کو ملنے بلایا تھا بیٹے کو صحیح سلامت دیکھ دونوں کے جان میں جان آتی ہے شیانچو انہیں بتاتا ہے اسے موشو کا پول کھولنا ہے وہ اسے اور غلطیا کرنے نہیں دے گا دوسروں کی زندگی برباد کرنے نہیں دے گا اسے سب کچھ اپنے موہ سے ایڈمیٹ کرنا پڑے گا شیانچو کی موم اسے منع کرتی ہے ایسا کچھ کرنے سے کیونکہ وہ ایک ماں تھی اور اپنی بیٹی کو بیزت ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی شیانچو کے پاپا سمجھدار تھے تو وہ شیانچو کو روکتے نہیں پر انہیں یہ جان کے افسوس ہوتا ہے کہ موشو اپنے رشتے کو چھپا کے رکھی تھی اگر انہیں پتا ہوتا کہ موشو کسی سے پیار کرتی تھی تو انہیں سب سے زیادہ خوشی ہوتی وہ ریگریٹ فیل کر رہے تھے اپنی دی ہوئی شرط کی وجہ سے اگر وہ موشو کو دس سال والی شرط نہ دیتے تو شاید ان کی بیٹی اتنی کٹھور دل کی نہ بنتی وہاں پلان کے مطابق سب کچھ ریڈی تھا سب نے ملکے ایک رومانٹک محول تیار کیا تھا اب بس شاو کے آنے کا انتظار تھا شینہ تو پریکٹس بھی کر لیتی ہے شاو کو پروپوس کرنے کا شینگ شاو کو بلانے آتا ہے یہ کہہ کے کہ مونا کو اس سے ضروری بات کرنی ہے شینگ زبردستی شاو کو یہاں تک لاتا ہے پھر مونا آگے تک لیے آتی ہے اس کے آتے ہی شینہ شاو کو پروپوس کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے وہ اس سے کچھ کہتی اس سے پہلے ہی شاو ان کے ایفورٹس کی تاریف کرتا ہے سب بہت ایکسائیٹڈ فیل کر رہے تھے کہ اب کچھ دھماکے دار ہونے والا ہے لیکن شاو شینہ سے کہتا ہے بورنگ اور غصہ دکھا کے چلا جاتا ہے شینہ بھی سب کو تھائن کو کہہ کے چلی جاتی ہے بعد میں شینہ جو آتا ہے شاو سے ملنے وہ پہلے شینہ کے بارے میں بولتا ہے شینہ کی طرف سے وہ صفائی دیتا ہے وہ کہتا ہے اس نے شینہ کو پانے کی امید چھوڑ دی شینہ بس اسی سے پیار کرتی ہے وہ شینہ کو اور درد نہ دے اسے ایکسپٹ کر لے لیکن شاو کو شینہ کو لے کے کسی سے بھی کوئی ایڈوائز نہیں چاہیے تھی تب شینہ جو جس کام کے لیے یہاں پر آیا تھا اس بارے میں بات کرتا ہے اگلے دن وہ اپنی دیدی کو ایکسپوس کرنے جا رہا تھا تو وہ چاہتا تھا شاو بھی اس وقت شامل رہے وہ شاو کی طرف گریٹ فول تھا اس کی مدد کرنے کے لیے اس کے مدد کے بینہ شینہ چھو کچھ بھی نہیں کر پاتا بعد میں وہ شینہ سے بھی ملنے آتا ہے شینہ بھی شاو پہ گیو اپ کرنے والی تھی ویسے اسے احساس تھا کہ غلطی اسی کی تھی کیونکہ اس کے جانے کے بعد شاو کے ساتھ بہت کچھ برا ہوا تھا اس کے سب سے مشکل گھری پہ وہ اس کے ساتھ نہیں تھی تو وہ سمجھتی تھی شاو کا اس پہ غصہ ہونا جائز تھا شینہ جو اسے سمجھاتا ہے کہ اس نے جیسے اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کرنا چاہا اسے پروٹیکٹ کرنا چاہا ویسے ہی شاو کو بھی اس کی ضرورت ہے وہ اسے کتنا بھی دور کیونکہ کر دے پر اسے شاو کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے تپشینہ کہتی ہے وہ اس کے لیے انتظار کرے گی پر اسے اور پریشان نہیں کرے گی اور ابھی صحیح وقت نہیں ہے اسے پریشان کرنے کی اس کے سامنے بار بار جانے کی اگلی دن مشو نے بہت بڑی پارٹی رکھی تھی سب کچھ تیار تھا لیکن اس کی ساری خوشی پہ پانی ڈالنے یہ دونوں چلے آتے ہیں شیانچو کو یہاں پر دیکھ مشو حیران ہو جاتی ہے شیانچو اور شاو مل کے اس کی ہر ایک گلتی کی پردہ فاش کرتے ہیں لیکن مشو تب بھی کانفیڈنٹ کے ساتھ سب کچھ دینائی کرتی جاتی ہے پکرے جانے پر بھی اسے فرق نہیں پر رہا تھا لیکن کب تک ایک ٹائم جا کے تو اسے ہار ماننا ہی تھا وہ روتے ہوئے باہر چلی جاتی ہے پھر اس کے پاپا بھی اس کے پاس آتے ہیں وہ اپنی بیٹی کے سامنے اپنی کی ہوئی گلتیوں کے لیے مافی مانگتے ہیں وہ اسے احساس دلاتے ہیں کہ ان کے لیے شیانچو جتنا ایمپورٹنٹ تھا وہ بھی اتنی ہی ایمپورٹنٹ ہے وہ کہتے ہیں وہ اور اس کی موم ویدیش جانے والے ہیں تو کیا وہ ان کے ساتھ جانا چاہے گی ایک ہی نئی شروعات کرنے اپنی زندگی کو نئے سے سجانے پھر دونوں باپ بیٹی ساتھ میں رونے لگتے ہیں وہاں شیانچو شاو سے کہتا ہے شینا اس کے پاپا کی سمیٹری پر گئی ہوئی ہے اگر وہ آج شینا کے پاس نہیں جائے گا تو شینا سچ میں اسے چھوڑ کے چلی جائے گی اگلے سن میں ہم دیکھتے ہیں شاو جب یہاں آتا ہے تب شینا کو لگتا ہے کہ شاو اس سے بات نہیں کرے گا اس لیے وہ چپ چپ جانے لگتی ہے پر شاو پوچھتا ہے کیا اسے کچھ نہیں بولنا شینا کچھ بولتی اس سے پہل ہی شاو اسے کس کرتا ہے اور شادی کے لیے بھی پروپوس کرتا ہے شینا کا انتظار ختم ہوتا ہے شاو اسے وہی پہ انگوٹی پہنا دیتا ہے پھر بہت دن بیت جاتے ہیں شیانچو اپنے پروجیکٹ کے لیے پھر سے شیزی کے ساتھ کام کرنے جا رہا تھا آگے یہ ملیں گے یا نہیں وہ تو ان کی قسمت جانے اور وہاں تو ان کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہو چکا تھا بیٹا ہوا تھا انہیں اور وینزی شنگ کو بھی ایک بیٹا ہوا تھا وینزی اور شنگ کے بھروسے یہ دونوں اپنے بچے کو چھوڑ جاپان جا رہے تھے شنگ وینزی کو بتاتا ہے شاو وہاں دوسرا بچہ لینے کے لیے جا رہا ہے اسے اب بیٹی چاہیے تھی شینا کو یہ بات پتا نہیں تھا لیکن بعد میں شاو اسے بتا ہی دیتا ہے شینا تب شرمانے لگتی ہے انہیں دیکھ شنگ کو بھی بیٹی لینے کا من کرتا ہے تب وینزی بھی شرمانے لگتی ہے اور یہی بھی ہماری آج کی کہانی ختم ہو جاتی ہے پھر بتا نہیں کم موقع ملے گا مجھے پھر سے کام کرنے کا تب تک کے لیے سب اپنا خیال رکھنا اور سب کا خیال رکھنا لَوْوْوْوْ